ہم دیکھتے کہ جو جیمن تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا اور وہ سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ سب تھے جو مسٹر مین کی فیملی مذہب کے وہاں پہ ہمارا یونگی بھی تھا مسٹر مین یہ سب تھے پڑے اور جو جیوب تھا وہ پہنا اس کے ساتھ تھا فیونس کے ساتھ تو وہاں کافی زیادہ میڈیا تھی اور ان کے علاوہ وہاں اور بھی زیادہ بزنس مین تھے اور وہ کسی اور کا جانتے بھی نیتے زیادہ پس بزنس مین اس طرح کی ضربات چیزیت ہو جاتی تو اس طرح کے تھے کوئی اور اس طرح نہیں تھا وہاں پہ جیمن بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوکے کھڑا تھا اور جو اس کی ایکسائٹمنٹ جو تھی وہ یونگی دیکھ سکتا تھا اور اس کو بس ورنہ صرف ایک بلکل بلینک فیس سے زیادہ سٹیر کر رہا تھا اور وہاں پہ سب جے تو سب نے جیمن یونگی کو دیکھا تھا بلکل فائی ویرز بات دیکھا تھا کوئی کونٹیکٹ نہیں تھا ان کے بیچھے تو جیمن اس کو دیکھنا بلکل شک ہو گئے تھے بگوز یونگی نا سٹارٹنگ سے کافی زیادہ گوڑ لگی تھا پت اس ٹائم اس کی جو آرہ تھا وہ کافی الگ تھا اور کافی زیادہ ڈیشنگ ہو گیا تھا جسنا پہلے وہ ہینڈسوم تھا اس سے ٹرپل ہینڈسوم اور بہت ہی الگ لگ رہا تھا تو سب نے جیمن یونگی کو دیکھتے اس کے نا یونگی کے سٹارٹنگ سے آدھا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے فیس کو نا اس کے جو لونگ جھیرز تھے تو وہ نا اپنے فیس کو نا تھوڑا چھپا کے رکھتا تھا اور اب اس طرح ہوتی تھی تھے تھے تھوڑا سی بوب کا سٹائل میں تو اس طرح اور اس کو پہلے ہمیشہ چھپا ہوتا تھا تو اب جب وہ تھا تو اس کی سائٹ میں بلکل ہی نا کلین تھا اور اس پہ بھی تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے اس طرح بال بنے تھے اور وہ بلکل سپائس شیپ میں تھا اور بلکل انہ اس کے نا ڈاک آرہ دے رہے تھے وہ بہت ہی نا زیادہ ہوت فیل کرا رہے تھے اور جو اس کے اوپر سے اس کے ہیرز تو وہ بھی تھوڑا لونگ تھے اور اس نے پوف بنایا تھا اور نا تھوڑی سی پونی ٹیل کر کے وہ کافی زیادہ ہوت لگ رہا تھا اس کے بلکل ہیرز تھے بلکل تو بلکل بلکل ٹکسیڈو میں تھا اور وہ اس کمپنی کا سی ای او تھا جو یو ایس میں تھی اس کمپنی کا سی او مین یوں ہی تھا جو ہمارے یوں ہی جو کہ اب بہت زیادہ ٹکر میں ہے ویسے تو وہ اسی کمپنی کی سیکنڈ برانچ ہے اس سرسے نا وہ بھی نمبر ون پی آتی ہے اور نسل سے کال جاتا ہے کہ جو یو ایس کی کمپنی ہیں وہ بہت زیادہ ہی آگیا ہے سیکنڈ برانچ فرسٹ برانچ سے کافی زیادہ آگیا ہے جس کو یوں گی چلا رہا اور جب سپنے یوں گی کو دکھا تھا تو وہ شوک ہو گئتے ہیں یوں گی کو اس طرح دیکھیں اور یوں گی کا بھی بلکل ابھی بہت زیادہ آگیا ہے اور جب جو میں نے اس کو دیکھا تھا وہاں پہ تو وہ بھی شوک ہو گئتے ہیں کہ اس طرح یوں گی اور تو پھرنا وہ سوتے ہیں کہ یوں گی تو سٹارٹنگ شریف تھا بس وہ اس کی نیچر اس طرح تھے لیکن بہت زیادہ جس کافی ٹائم بہت جس جب دیکھتے ہیں یوں گی کو تو اس کو پلتے ہیں کہ یہ اچھ بات ہے کہ یوں گی صحیح ہے مجھے اپنے ایورا پہنے دلان دینا چاہیے میں اسے بہت زیادہ لب کرتا ہوں فائنلی وہ میرے ہونے والا ہے تو یہ بہت زیادہ وہ خوش ہوتا تو اس ٹائم میں اس کی مدر اس کے پاس آتی ہے اس کے خان میں کہتے ہیں کہ ایورا کہیں بھی نہیں ہے ہم نے اس کو ہر جہاں ڈھونڈ لیا اس کے ہر روم میں دیکھ لیا ہے یہ پہنے میں پورا ہم نے ایک کوٹل میں دیکھ لیا وہ یہاں کہیں بھی نہیں ہے سفیں ایک نوٹ ہے جس میں دکھا کہ میں ہم سوری جیوین میں تم سے یہ مریج نہیں کر سا تو مجھے معاف کر دیں میں تمہاری مانی کے لئے گریڈ ہو گیا تھا اور مجھے ایک لیٹر تھا جو اس کی مدر اس کو پکڑا دیتے ہیں جیوینی کو پڑھنے کے لیے بھولتی ہیں اس پہ لکھا کہ جیوینی کو پڑھنے کے لیے ٹائم کیا پڑھنے کے لیے بھولتی ہیں تو تمہیں بنی کے لیچے بٹے میں نے سوچے کہ تم بلکل پیور ہو اور میں تمہیں ہاتھ نہیں کر سکتا اور مجھے ام سو سوری میں اتنے دیر بعد آپ اتنے ٹائم بعد بتا رہا ہوں بٹے میں سچ میں یہ میریچ نہیں کر سکتا مجھے پلیز ماف کر دینا مجھے جو بھی تمہیں ساتھ یہ تھری ایرز ٹائم بزار ہے تمہیں ساتھ ٹائم پاس تھا مہلے سچ بتا رہا ہوں میں تو اسے چھوٹی بھی لوگا رہا ہوں مجھے پلیز ماف کر دینا میں نے یہ سب کچھ کیا یہ بول کے نا وہ بس یہاں بڑا کہتے ہیں سو سوری مجھے ایک دفعہ اور میں معافی مانتا ہوں یہ بول کے نا وہ جو ختم ہو گئے تھا اور سائے میڈیا دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ ابھی تک دونوں گھرونز آیا نہیں فرسٹ کو آیا نہیں اور دوسرا جو آیا تھا وہ بھی چلا گیا تھے بکوز اس کی مدد نہیں اس کی آگے سٹیج پہ آکے بہت نہیں گئے تو اس کو سائیڈ پہ لکھے گئی تھی بکوز وہاں ساری میڈیا تھی پڑی تو پھر یہ جب جی مل پڑتے تو اس کی بلکل ہی جیسے اس کی ورلڈ گریش ہو گئی ہوتی ہے تو اور وہ بلکل ہی شوک ہوتا ہے وہاں میں بلکل سٹیف کھڑا ہو جاتا ہے بکوز وہ ایورا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کے لئے لب نے اس کو دھوکہ دیتے تو یہ برتاشنے کر پا رہا تھا اور وہاں مدر کی طرف نے بلکل ہی اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے ہلپ لیسلی تو پھر اس کی جو مدد ہوتی ہے اس کی آئیز ویٹی آزائی دیتے اور کہتے کہنا بیٹا یہ ہے اب کیا کرنا تو پھر اس کے جب فاتح ہوتے وہ بزنا وہ آتے اور پھر کہتے کہنا کیا ہوئے تو پھر اس کی مدد ساری بازے اور جو اس کے فاظر تو وہ بھی شو گیا جاتے اور جو جیمینہ تو اپنی مدر کو نحق کر کے رونے لیا لیا تھا تو وہاں پہ نا میسٹر کی مستر پانا جیون اور میسٹر میں نے بھی آجائی تھا اور کہتے کیا ہوگا پھر ان سار کو بات پتے چھتے تو ان کو بزر دو ساتے کینا اور جیمین کے ساتھ کیا سکر سکتے تو وہاں پہ رہا کے سارے بیٹی ایس میمبرز پیادتے ہیں سوائے یونگی کو چھوڑ کے بکوز وہ اس چیز میں بلکل بھی انٹرسٹی نہیں تھا یہ میٹر جانے میں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہ بس سے اپنے فاظر کے فورس کرنے پہا رہا تھا اور اس کے بعد پھر وہ سوٹے کینا میں بھی تو دیکھوں جس سے جیمین مریج کرنے چاہ رہا ہے تو وہ ہے کیسا تو اس لئے سے وہ آیا تھا اور کوئی ریزن نہیں تھا اس کی یہاں آنے کا اور جب ہم سب کو یہ پہ پہ چلتے ہیں تو وہ بہت سے تو کس سب ہی ہو جاتے ہیں اور پھر نا اس کے فرینڈز پہ رہا ہے وہ کافی زیادہ تینس ہو جاتے ہیں جیمین کے لیے اور وہ سوچے کہ سارے میڈیا ہے پڑی تو کافی زیادہ جیمین کے بدنامی ہوگی اور جیمین کو تچاہی سے اپنی پرائیڈ سب سے میں نے آپ کو پہتا ہے تھا پرائیڈ وہ زیادہ ایگو ہم نے اور سب ریسپیکٹ ہر چیز پہتی روڈ تفے اس طرح ہو گیا تو جیمین کو کافی زیادہ ہاتھ کیا کہ سب سے پہلے نمبر پہ وہ ہی آتی تھی اور اس نے اور اس کے ہی ہٹ ہو گئے تو اس کو بہت زیادہ دورا لگے گا تو سب ہی سوچی تھے تو پھر نا جو نہ مسٹری مینو تھے یا وہ نہ مسٹری پانگ کے پاس چاہتے ہیں اور پھر نا اس کے کام میں کچھ بہتے ہیں تو پھر جو مسٹری پانگ اتب تھی وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کام کریں گا تو پھر نا وہ کہتے ہیں ہاں کچھ وہ نہیں وہ ہوا یہ آرام سے ہو جائے کہ اس میٹر سے ہم نکلیں گے بات میں بات کی بات میں دیکھے جائے تو بھی نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی نا وہ جیمین کی دیوٹی اور کہن کہتے ہیں کہ نا جیمین ماں ساتھ تو ہمارے لئے ایک کام کر دو تو بھی نا جیمین ہو تو وہ بلکل اس کے آئے ضرور روٹی پیدا ہو گئی ہوتے تو وہ نا وہ کہتے ہیں کیا فائد ہے وہ اس طرح نا کریک وائس میں بولتا اور کہتے ہیں نا باہر ساری میڈیا ہے پڑی اور ہماری ریپوٹیشن پر اثر پڑے گا اور نا میں نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ بھی اور جس سے نا ہماری شاید کمپٹی کو بھی افیکٹ ہو سکتا ہے فافی ہماری میڈیا میں بدرام میں ہو بھی پورے اس میں کیونکہ ہمیں ہر کوئی جانتا ہے ہم سب کو تو پھر نا میں جاتا ہوں کہ تم آج میریج کر لو میرہ بھی اور سے کسی اور سے تو یہ سنیئے نا جو 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 انہوں نے تو شو ہو جائے تو کہتے ہیں بچو فادر میں نہیں کر سکتا تو میں ننچو اس کے فادر تو کہتے ہیں نا پلیز جیوان ہم نے تو ہر چیز میں سپوٹ کیا ہم نے اس کے لئے میں راضی تھے پھرپریز ہمارے لئے یہ کرتا تو یہ بولتا ہے کہ ہم نے مٹی ارز آ دیتے اور جیوان کے آگے نا بلکل ہاتھ تو چھوڑتے ہیں تو پھر جیوانو تو ہن کے ہاتھ چھوڑواتا ہے ملتا ہے کہ میں یہ کرنے کے لئے ہوں تو فینہ وہ اس طرح پوٹا اور فینہ کہتے ہیں تو اپنی مادر کے ساتھ اور گروہ فائم مینٹس پاتا چاہاں اور گروہ وہ سٹیج پہ گئے ہوگا تھا فینہ جو چیمینہ تو وہ سرحہ محلاتے تھے اب اس کے لئے بلکل ہی اینجی نہیں تھے وہ جانا چاہتا تھا کہ ابو چاہتے ہیں اس کے ماری چونے والی ہے وہ کون ہے اور اس کے مادر اس کو مہتے ہیں لے کے چلی جاتے ہیں اور مینسٹر جمین تھے انہوں نے بولا تھا کہ اگر تم چھے ہو تو آنا ہم جبن کی میری چینہ یوں گی کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ بولا تھا کہ مینسٹر پارک نے پھر بولا کہ یہ کام رہے تھا پھر مینسٹر جمین نے کہا تھا ہاں شایر یہ کہ ہو سکتا ہے تو اب ہم جہتے ہیں کہ جو مینسٹر آرمین آتے ہیں وہ انہوں نے یوں گی کو بلاتے بکاوز وہ بھائی جا کے دیکھتے ہیں یوں گی کہیں بھی نہیں تھا تو اس کو وفات کرتے ہیں اور جو یوں گی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے دیکھنے ہاں گیا تو اس کے دیکھنے ہیں سا یہ بھائی منٹس پر یوں گی آ بھی جاتے ہیں اور یوں گی یہ تو کیا بفات ہے تو سارے کنڈیشن چلی ہوا تو سب یوں گی کو بتاتے ہیں اور یوں گی تو وہ اپنے فیس پر وہ دکھاتا نہیں ہے پڑ وہ شوق تھا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے اور پھر جب وہ لاسٹ بات چونتا ہے کہ اب تو میں پلیز اسے میریج کر لو تو ساری باتیں بتا دے کے لئے گئے تو وہ تھا اب اس کے فیس پر بلکل شوگ ایکسپریشن آگیا تو وہ کہتا ہے میں یہ شادین کروں گا اسے بودھار تو پھر نا مسٹر مین بولتا ہے کہ پلیز بیٹا کر لو یہ جیبن بھی نہیں کرنا چاہتا ہے پھر اس کو کرنی پڑی ہے وہ ساری باتیں بتا دے اور پھر سے جو یوں گیا تھا وہ کچھ لنے پھر سے نہیں بولنے پھر وہ سوتے کہ نہیں یہی ٹائم ہے میرے پاس اپنا ریبنچ لینے گا وہ یہ سوتے اس کے آگے نا پھر بلکل لینے کہ کہ ریبنچ کی نا پٹی بند لیا تو اس کو بہت ساتھ ہو جائے تو وہ سوتے کہ نہیں یہی ٹائم ہے اس کے بعد مجھے ایسا ٹائم نہیں ملے گا تو وہنا ایک سپریٹ کرتا ہے جو کسی نے مینی دیکھے کسی نے مینی دیکھے کسی نے مینی دو گیدر کی انکر میں راڑی ہوں پھر ہم نے اپنے فادے گے تو ہم نے دیکھ کے لیتا ہے کہ صرف آپ کی وجہ سے میں کر رہا تو پھر جو اس کی فادے ہو تو وہ اپنے فائر گا تو وہ کہتا ہے سو مجھ پیٹا پھر ہم نے دیکھتے کہ ٹائم می نٹس پہنکا سین جاو پھر ہم چلتا ہوا تھا وہ اسٹے آیل پہ چلتا ہوا تھا اور اسٹیج پہ کھڑا ہو جاتا اور سارے دیکھنے لگتا ہے اور دنیا پتا ہی نہیں جانتا کہ گروم چنجوگے برکوز پہلے ہی جو یوں گی تھا وہ سائیڈ پہ خڑتا ہی نہیں ہے تو جو یوں گی اس مصانوں کو کسی کی پہ آٹینشن پرساند دنیا تھے تو وہ پہلے سے ناپنا کو چھپا کے سائیڈ پہ کر کے خڑتا ہی تھا تو اب جیسے اس طرح ہوا گروم یا کڑتا اور جمین بھی آگے تو پتا ہی نہیں جانتا اور رونام سے سوارش ہوتے گی نای کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اس طرح ان کے فرنشپ اور بھی زیادہ گہری ہو جائے گی اور نہیں کافی اچھے ہو بن جائے گی اور ان طرح کافی اچھے سے نا فیملی کاؤں ہو جائے گی جو فرنشپ ہے وہ نا ریلیشنشپ ہے ریلیٹیز میں بڑھ دل جائے گی تو سارے بزردوں کو شک جاتے کہ یہ تو اچھ ہو گیا اور جو کوئی جنگی تھوڑا اس طرح دیکھتے ہیں جیوین انہیں سامنے کھڑا تو وہ بلکل شوک ہو جاتا ہے